کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی عدل اور انصاف پر مبنی فیصلوں میں گزری ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے تو ہم نے کیسے نبی کی بات کو ماننا ہے اور کیسے عدل و انصاف اپنی عام زندگی میں اس پر کیسے عمل کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقت کوئی خوبی نہیں ہے کمزوری کوئی خوف نہیں ہے تین چیزیں جب احتیاط سے استعمال ہو جائیں جس میں قسم قدم اور قلم وہ عدل بن جاتا ہے جس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کا دل مطمئن سا ہو جاتا ہے جہاں آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا وہاں فیصلہ عدل کا ہو ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے طاقتور کو چھوڑا اور مظلوم کو پکڑا پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ اس نے مضبوط آدمی کو قداور آدمی کو جن کے کانٹیکٹس ہیں تعلقات ہیں اثر اصوخ ہیں اس کو چھوڑا اور جو مزدور تھا جو مجبور تھا جو محتاج تھا جو چھوٹا تھا اس کو پکڑا وہ قومیں ہلاک ہو گئی یہی نشانی آج میرے ملک کے زوال کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے کہ فیصلے فیصلوں کے مطابق نہیں ہو رہے ایک عدل ہے ایک انصاف ہے انصاف کہتے ہیں برابری کو عدل کہتے ہیں جہاں آپ تھوڑا سا آگے بڑے ہیں اور وہاں آپ حکمت اور بصیرت سے ایک فیصلے کو سر انجام آپ دیتے ہیں عدل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر سے لے میں عادل ہوں یعنی کہا کہ میں انصاف کرنے والوں انصاف نہیں کرتا میں عدل کرتا ہوں کیا بات اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے ایک دن کا عدل ستر سال کی بیریہ عبادت سے بہتر ہے ایک دن کا عدل ایک دن کا اچھا فیصلہ ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے جو ایک دن عدل کر لے سو سال ڈھنکا بچتا ہے اور عدل ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سے رفیق بھی خوش ہوں فریق بھی خوش ہوں اوپر والے بھی خوش ہوں نیچے والے بھی خوش ہوں اور یہاں عدل کا فیصلہ ایسا عدل نہیں ہوتا اور جہاں ظالم اوپر آ جائیں تو پھر عدل نہیں ہوتا پھر عدالت عدالت ہوتی ہے لیکن وہ عدالت فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں کر سکتی اور وہاں پر پھر غریب کی آواز گونج گونج کے اس کی دیواروں سے وہیں تھپ کے مر جاتی ہیں ظالم دھندناتے ہیں مظلوم پستے ہیں اس کی آواز کو کوئی سنے ہی نہیں جاتا جہاں رواج ایسا ہو کہ مالداروں کے کتے وہ گوشت مٹرن اور اس کے ساتھ چوکلیٹ اور اس کے ساتھ کریمز اور یہ کھاتے ہیں اور غریب کے بچے وہ کچھرے کے دھیر پر کھانا چنتے ہیں تو یہ کونسا انصاف ہوا انصاف تو اصل اللہ نے دیا انصاف ہمیں اللہ سے ملے گا قرآن سے ملے گا انصاف ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے ملے گا اس سے پہرے تو اندھیرے تھے پہچانی کسی چیز کی نہیں تھے انصاف اور عدل کا پہچان تو میرے نبی نے کروایا اور میرے نبی نہ ہوتے تو عدل نہ ہوتا تو عدل نہ ہوتا تو عدالت نہ ہوتی انصاف نہ ہوتا آپ تو وہ ذات ہیں کہ غیر مسلم آپ کے پاس عدل کے لیے آتے تھے اس طرح سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکہ میں آپ نے سب نے آپ کو امین کا لقب اسی لیے دیا کہ آپ صادق تھے اور امین تھے اور پھر آپ عدل میں سب سے بہترین انسان جب مکہ میں خون ریزی بڑھنے لگی ایک وقت ایسا آیا کہ حجر اسوت پر لڑائیاں ہونے لگی ایک سردار کہا میں رکھوں گا دوسرے نے کہا آپ سے تو میں بڑھوں تیسرے نے کہا آپ سے تو میں بڑھوں تو قریش اور دوسرے کا قوام آپس میں لڑنے لگے تو قریش نے مشورہ کیا کہ آج صبح جب بیت اللہ میں پہلا شخص انٹر ہوگا ہم فیصلہ اس سے کرائیں گے تو پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا بات ہے فجر کے وقت جب آپ مسجد میں داخل ہوئے کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے کہ اس سے اچھا آدمی روئی زمین ہوئی نہیں سکتا جب وہ اب قریب آئے تو آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رفیق باپ کے رفیق بیٹے ہیں حاشم کہتے ہیں چور کے کھانا کھلانے والے آپ تو سخی کے بیٹے ہیں ایک فیصلہ کر دیجئے کا حکم کہ ہم اس طرح لڑ رہے ہیں اور یہ تو عظمت والا پتھر ہے یہ عجر احمر تھا سفید تھا بنی آدم کی گناہوں نے کالا کر دیا اب اس کو رکھنا ہے تو اس کو نصف کرنے کیلئے آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے فرمایا بڑی چادر لاؤ بڑی چادر لاؤ اور اس کے اندر حجر اسود رکھو ایک کنارہ فلان سردار پکڑے ایک فلان بڑا پکڑے ایک فلان پکڑے ایک فلان چودری پکڑے اور یہ پکڑ کے سب نے ایک ساتھ جب وہاں رکھا آپ نے عدل اس دن قائم کرنیا کیا بات ہے کسی کی سائیڈ لانی عدل اس کو کہتے ہیں میسیس ویلیم ایک خاتون ہے جرمن کی وہ کہتی ہیں کہ ایک نمائش ہوئی جرمن میں اور تین ہزار کتابوں کی نمائش تھی تو وہ کچھ چند کتابیں ساتھ لے کے آئیں تھی اور وہ کرشتن تھی تو جب کتابیں ساتھ لے کے آئیں وہ ساری کتابیں عمر ان لو پہ تھی عمر دی لو تو انہوں نے کہا آپ کرشتن ہیں کتاب عمر کی لو پہ لے کے آئیں ہیں کہا کہ عدل ان سے بہتر مجھے کہیں نظر نہیں آیا نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کہا وہ کیسے کہ ان کی زندگی کے واقعات نے عدل کو جنم دیا عدل کو پہچان دلوائی کہا وہ کیسے کہ وہ اس طرح سے نیوز ویک امریکہ کا ایک اخبار ہے اس نے اس کو نکل کیا ہے اس پوسٹ کو اس خبر کو یہ ریپورٹ وہاں پر موجود ہے آج بھی تو میسیس ویلیم کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے ایک جگہ پہنچے پڑاؤ کیا تو وہاں رہنے کی جگہ کوئی نہیں تھی تو ایک چرچ نظر آیا تو چرچ کے پادری صاحب نے انہیں ویلکم کیا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں آپ ہمارے بھی بڑے ہیں موسٹ ویلکم وہ اندر گئے کھانا وانا ان کو پیش کیا کھانا کھایا نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ قبلہ رخ کہا اس طرف ہے تو انہوں نے جانماز بھیچانے کے بجائے کہا کہ میں نماز باہر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی کہا نماز طول عرض میں ہوتی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے چرچ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس کی ایک وجہ ہے کہا وہ کیا کہا میں نماز پڑھ کے بتاؤں گا باہر گئے چرچ کے باہر مسلح بچھایا نماز پڑھی اور پھر اندر آئے تو پادری صاحب تھوڑے سے مرچائے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایسا چونگ کیا کسی بغض میں اداوت میں کہا میں نے کسی بغض میں نہیں کیا میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرے بعد آنے والا خلیفہ یا آنے والا مسلمانوں کا بادشاہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چرچ ہمارا ہے یہاں عمر نے نماز پڑھی اللہ اکبر اور دور اندیشی بھی سب کچھ یعنی فیوچر کو سوچ کر آپ نے فیصلے کی جو اس وقت کا بڑا ہے وہ خوش ہو جائے باقی کل کی خیر ہے پھر اپنا بھی سوچیں گے ہماری زندگی کا جاتی یہ کالر ہے ہمارے ساتھ ماہین ہے جی ہمارے ساتھ فیصلہ باس ہے اسلام علیکم ماہین اسلام علیکم آزاد جمیل صاحب کیسے ہیں میں آپ کا سائیکن بہت شوق سے دیکھوں آزاد جمیل صاحب آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا پوچھیں گی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے مجھے گھر اور کاروبار میں ناگہانی حادثہ سے بچنے کا کوئی وزیفہ بتا دیں ٹھیک ہے ماہین ہے فیصلہ باس سے کہہ رہی ہیں کہ گھر میں کاروبار میں جو بھی ناگہانی حادثہ ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کا وزیفہ بتا دیں بلیف کریں رابیہ جی کہ ہم نے جب سے یہ چیزیں چھوڑی ہیں نا ہماری زندگی تھوڑی سی مرچاس ہی گئی ہے اس طرح پھولوں کو پانی نہ دیا جائے چمن کو پانی نہ دیا جائے اچھا چمن بنانا پڑتا ہے جنگل خود بنتا ہے ایسا ہی ہے صفائی کرنی پڑتی ہے کچھرا خود آتا ہے جنگل خود پھاتا ہے اجھالہ کرنا پڑتا ہے اندھیرے آتے ہیں خود بخود آتے ہیں تو اسی طرح علم سیکھنا پڑتا ہے جہالت تو فطرت میں تو اسی طرح سختی دور کرنی پڑتی ہے نرمی لانی پڑتی ہے تو اسی طرح سخاوت کرنی پڑتی ہے بخل طبیعت میں ہے یہ کمظرفی ہے یہ طبیعت میں ہے یہ ناچا کی طبیعت میں ہے فطرتی حصیٰ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ صلی اللہ علم نے موقع محل کی ہر دعا سکھائی اور آپ نے کس طرح سکھائی الفاظ ایسے تھے عزرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہونٹوں کی روانی سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ نے لفظ کون سا ادا کیا اتنے آسان لمبے لمبے وظیفہ نے اتنے اتنے ہزار دفعہ میں کیسے پڑھوں اتنے اتنے کروڑ دفعہ بھائی کون پڑے اللہ کو کروڑ دفعہ کی ضرورت نہیں ہے ایک آہ کی ضرورت ہے جو ادھر سے نکلے سارے کام آسان ہو جائیں گے اب ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں دعائیں تو مانگنی چاہیے وہ حجاج بن یوسف تواف کر رہا تھا ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا تو قریب سے آئے کہا کب سے بیٹھے ہو کہا چالیس سال ہو گئے بیٹھوں کہا آنکھیں ابھی تک نہیں آئی ہیں کہا نہیں کہا تو مانگنے میں جھوٹا ہے وہ دینے میں جھوٹا نہیں ہے اللہ ہو اکبر تو مانگ تو صحیح ادعونی استجب لکم تو مانگ تو صحیح ایا کہا نعبد پکار تو صحیح ادعونی استجب لکم ادعو ربکم تذرعا خفیہ انہو یعلم الجہر وما یخفا تم جھوٹے ہو تم نے مانگئی نہیں ہے کل آؤں گا دوپیر میں اگر آنکھیں نہیں ہوئی تو گردن بھی تیری نہیں ہوگی اللہ ہو وہ ساری رات جو مانگنے لگا ساری رات جو اس نے رونے دھونے کی صبح ہوئی دوپیر میں حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا وہ سامنے سے آیا کہا کہ مجھے دیکھ رہو کہا جی دیکھ رہو میں نے کیا پینا یہ کیسا نظر آ رہا ہوں یہ کہا کیسے آئی اللہ سے مانگا اللہ نے دی کہا میں یہی تو چاہتا تھا پہلے تو تُو گفشپ کر رہا تھا اب تُو نے مانگا تو تجھے اللہ نے دے دیا جو آپ سے بات کیے میں آپ کو چاہتی ہوں میری ابھی کچھ رشتدار گئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا خانہ کعبہ میں کچھ پاکستانی ہیں مدینہ میں بھی جو کہ ایک سکیم کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا پاسپورٹ ہو گیا یہ ہو گیا یوں ہو گیا اور آپ ہماری مدد کر دیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری کو یہ میں کہتی ہوں یہ تو اندھے ہیں آپ بلیف کریں بلیف کریں میں یہ آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے خدا کے در پر لوگوں سے مانگنا جو وہ بھی جھوٹ بول کر عزا جمیر صاحب حضرت سالم رحمت اللہ علیہ حرم میں بیٹھے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹھے ہیں حضرت عمر کے پوتے ہیں حضرت سالم تو وہ مطاف میں بیٹھے ہیں وقت کا بادشاہ حشام بن عبد الملک ان کے پاس آیا کہا حضور میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ خدمت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں تجھ سے مانگو مجھے شرم آتی ہے کہ مجھ سے مجھے شرم آتی ہے وہ باہر گئے تو جیسے ہی وہ باپ بن عبدالعزیز یا اس سے باپ فہد سے جب باہر گئے تو ادھر سے وہ واپس آئے کہا حضور اب آپ حرم سے باہر ہیں اب مجھ سے مانگیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو حضرت سالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دین دوگے یا دنیا دوگے اللہ اکبر دین دوگے یا دنیا دوگے تو کہنے حضرت دین کے معاملے میں تو آپ ہمارے بڑے ہیں دنیا مجھ سے مانگے تو حضرت سالم رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے یہ جملہ ان کے لئے جو وہاں مانگتے ہیں تو کہنے لگے میرے بھائی بادشاہ ہو اس میں کوئی شک نہیں پر ایک بات کہوں تجھ سے بھی ایک بڑا بادشاہ ہے میں نے آج تک دنیا اس سے نہیں مانگی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے میں نے اچھ سے نہیں مانگی میں تجھ سے کیا مانگو رابیہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں اور اب ملک کا نام ڈوبو رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ گرین پاسپورٹ یہ سبز ہلالی پرچن یہ ہمارے کندوں پہ آیا جنہوں نے گرنے نہیں دیا ہم نے آکے زمین میں دفن کر دیا ایسے ہی کیا اور پھر بھی مانگنے سے پاکستانی جذبے کا نام ہے پاکستانی عیسیٰ اور قربانی کا نام ہے اس کا نام تو نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے اور میں تو میں امیجن بھی نہیں کہ سکتی ہے کہ آپ حرم کے سامنے بیٹھ کر یہ سکیم کریں یہ جھوٹ بولیں اور مجھے اتنا دکھ ہوا جب مجھے بتایا میری دیورانی گئی ہوئی تو انہوں نے کہا بھابی ایک نہیں ہے کئی لوگ ہیں اور ہر تھوڑی دیر میں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے آپ کو بھی دزاہ کر رہے ہیں رابیہ جی میں جا رہی ہوں میں تو ایک ایک تصویر کھیرچ کے شرطوں کو دوں گی آپ اس کی کمپلین کرنی چاہیے بلکل کریں دیکھیں اس کی کمپلین کرنی چاہیے یہ ہماری ذمہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکل کہ ہم کہتے ہیں وہ سخت ہیں وہ سختی کرتے ہیں وہ سختی بجا کرتے ہیں بلکل ایسے ہم روز الوریشن کی خیال رکھیں صحیح ڈنڈے مارتے ہیں صحیح ڈیپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ بلکل غلط ہے اور ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے اور آپ بھی حکومت سے بھی درخواست کریں اور گناہ ہے بہت بڑا یہ بتا دیں ان کو بہت بڑا گناہ دیکھیں میں کہتا ہوں اگر حرم کا ایک تواف یا ایک رکعت وہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے یا ایک روپیہ ستر ہزار گناہ کے برابر ہے تو وہاں لوگوں سے مانگنے پر اللہ فقر کا دروازہ مکہ میں جس کے اوپر فقر کا دروازہ کھل گیا تو اس کا فقر دنیا میں کوئی دور کر سکتا ہے اللہ میں ماف کرے جس کا فقر وہاں جا کے دور نہ ہو سکا اس کا فقر یہاں دور ہو سکتا ہے لاہور اس کے مضافات میں ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے